اسلام علیکم کیا آلیں گائز اور سب ٹھیک ٹاک اچھا جی لاس ویڈیو میں تھوڑا ڈسکس کیا تھا کیا نرا کہ اولاد کے بارے میں تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مزید اس پہ آپ ایک ویڈیو بنائیں تو وہی ایک ذہن میں آیا چلے ایک اور ویڈیو بناتا ہوں اس بارے میں تو کیا نرا میں آج کل جو جو سیچویشن ہے اس کی کئی ریزنز ہیں جو جو جوبز کی اور سیچویشن بن رہی ہے اس میں پچھلے کوویڈ کے بعد جو بھی انڈسٹری تھی اس پہ افیکٹ پڑا کافی پروڈکشن جو ہے وہ بالکل سلو ہی کینرہ میں آوزنگ مارکیٹ جو ہے وہ ایک تم پرائسز اتنی آئی ہو چکی تھی کہ لوگوں نے مورگجز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مورگجز لیں گھر لی ہے اس طوران پھر گورنمنٹ نے کچھ جو ایکانومی کی سیچویشن ہے بری ہونے کے بعد انٹرسٹریٹس جو ہیں وہ بڑھا دیئے اور انٹرسٹریٹس کی بجاز سے ظاہرہ انفلیشن بڑی اور اب بھی گھروں کی پرائسز جو ہیں وہ بھی اسی طریقے بڑھ رہی ہیں اور گھروں کے جو کرائے ہیں وہ بھی بڑی جا رہے ہیں تو ایک کومن بندہ جو کہ اگر ایک ایوریج سیلری اگر ہم اس کو ویسے تو فورٹی ٹو سکسٹی کی درمیان ہے لیکن اگر ہم انڈرٹ کا بھی فگر لیتے ہیں بھائیئرلی تو اس میں کینیڈا میں جو موسٹ پروینسز میں ٹیکسز ہیں وہ ارانڈ فورٹی پرسنٹ ہے جس کے بعد سکسٹی تاؤزن ایک بیسک انکم میں سے نیٹ بجتا ہے جو کہ پھر بعد میں گروسری اور دوسری شاپنگ ہے وہ بھی ترٹین تو ففٹین پرسنٹ ڈیفرن پروینسز میں اس کی ایوریج ہے جو کہ جو بھی آپ چیز بائی کرتے ہیں اس کے اوپر آپ سیلز ٹیکس بھی کرتے ہیں پھر جو گھروں کی کسٹ آف لیونگ ایون آن رینٹ اگر ایک ایوریج گھر کی پرائس بھی ہم دو ہزار کاؤنٹ کریں تو بارہ مہینے کی ارانڈ ٹونٹی فورٹ آزن بنتی ہے جو کہ بہت ہائی ہے تو اگر ہم یہ ساری کلکولیشنز آگے لے کے جائے لیں گروسری گاڑی اور باقی ایکسپینسز جو بھی ہم کلکولیٹ کریں تو یہ آلموسٹ پورے سال کی جو جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ ہماری سیلری سے بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک مین ریزن ہے لوگ جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کینیڈا سے موو آؤٹ ہونے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈل ہیسٹ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جہاں پہ ٹیکس زیرو پرسنٹ آئے جو بھی ان کی انکم ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا کینیڈا میں جو بھی یہ ٹیکسز کی نئی جو ٹیکسز کی یہ ساری سیچویشنل لوگ جو نیو کمرز ہیں خاص طور پر وہ گبرا جاتے ہیں کہ یہ آگے جو ہیں ان ایکسپینسز کو کیسے کور کیا جائے تو